جس پرکار سے لگاتار پورے بھارت ورش کے اندر الگ الگ راجیوں میں ہندووں کے خلاف ہونے والے شڑیندروں کا خلاصہ ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ دلی کے دوارکہ میں ککرولا میں استید ایک مندر کو نوراتری سے پورو ہی توڑ دیا گیا صرف نفرت نفرت فیالانے کا مطلب رہ گیا ہے ایک خبر دلی کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن اس خبر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بھوپو میڈیا کے دلال چٹوکار وہ دنگائی بچوں کے پترکاروں کا حال رکھوں گا کہ کیسے اس گھٹنا کو ہندو مسلم کا روپ دے رہے تھے کیسے بتا رہے تھے کہ کسی جہادی نے مندر میں گھس کے ہنوان جی کی اور ماتا جی کی مورتی کو توڑ دیا لیکن جب ماملہ کھلا تو بھوپو میڈیا کے دلال چٹوکار دنگائی پترکاروں کے زبان پر تالہ پڑ گیا اپنی خبر پر صفائی بھی نہیں دے رہے ہیں مافی بھی نہیں مانگ رہے ہیں لیکن کس طریقے سے نفرت پھیلا رہے تھے وہ آپ ضرور دیکھے گا ان کی زبانی ہندو بھی تو نہیں کر سکتے نا یہ چیز کو ہندو تو کئی کر ہی نہیں سکتا یہ چیز کو مسلم مقام ہے ہندو کہاں سے کرتے ہیں بطا وہ تو یہاں پوزہ کرتے ہیں صبح صبح تو یہاں پہ مسلم آبادی بھی رہتی ہے مسلم آبادی بھی بٹی ہے کافی گاؤں میں بھی ہے اور بار کلونیوں میں بھی کافی جانا یہ کلونی ہے یہ سولہ جگی کلونی ہے اس میں قریب 80 سے 90% مسلم ہیں 80 سے 90% مسلم رہتے ہیں تو یہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آبادی ہے مسلم آبادی بھی ہے اور غیر سی بات ہے آج کیونکہ ہندو ناوورس پورے دیش میں بڑے دھنگھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس ناوورس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ خلل ڈالنے کا کام کچھ اساماجک تطوہ جہادیوں کے طرف سے کیا گیا ہے سن لیں آپ نے حالانکہ اس طریقے سے اس چینل کو لے کے ویڈیو بنانا اس کا پرموشن کرنے جیسا ہی ہوگا اس کی تاریف کرنے جیسا ہی ہوگا لیکن معاملہ کافی سینسیٹیو تھا پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا ویڈیو دکھائیں ان کا پرچار کریں مدے پر رہتے ہیں کہ مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے دوار کا دلی کا ایک پہنش علاقہ مانا جاتا ہے یہاں کا ککرولہ ایک گاؤں ہیں وہاں پہ ہنوار مندیر ہے اور وہاں پہ ماتا مندیر ہے صبح کا وقت تھا یعنی کہ کل منگل بار کے صبح یہ بھی وہ صبح جس دن نوراتر کا پہلا دن ہے آپ کو پتا ہے نوراتر شروع ہو گئے ہیں منگل بار سے آج بدوار سے رمضان بھی شروع ہو چکا ہے اور پہلا دن تھا ہندو دھرم کے مطابق نئے سال کا تو اس دن پجاری جو ہے مندیر پہنچے اور مندیر پہنچنے کے بعد جب پجاری نے وہاں دیکھا کہ کسی نے وہاں پر ہنوار کی مورتی کو توڑ رکھا ہے کسی نے وہاں پر ماتا کی مورتی کو توڑ رکھا ہے یہی نہیں وہاں رکھے ہوئے گملے فول یہ تمام چیزیں بھی توڑ رکھیں اس کے بعد پوری چھیتر میں خبرات کی طرح فیل گئی سینکڑوں لوگ موقع پر اکٹھا ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق جو بھگوہ برگیڑ کے لوگ ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہندو وادی سنگڑ روزے جوڑے وہے لوگ وہ بھی پہنچ گئے اور وہاں پہنچ جانے کے بعد انہوں نے جو دوار کا موڈ ہے جس کو نظف گڑ مین روڈ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر جام لگا دیا نارے بازی کرنے لگے اور ہنگامہ کرنے لگے چینل کا حال میں آپ کے سامنے رکھی چکا ہوں اس کا ریپورٹر وہاں پہ پہنچ کے کس طریقے کی ریپورٹنگ کر رہا ہے کس طریقے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہاں آس پاس مسلمانوں کے گھر ہیں یہاں جیہادیوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے جیہادی بار بار کیوں ہندو کے اس طریقے سے دھرمستلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ خبر رات دن دکھائی گئی سارے دن دکھائی گئی چینل پہ اور ہر کسی نے اس کو دکھانے کی کوشش کی شام کو اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئے لیکن پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہاں کے جو ڈی سی پی ہیں سنتوش کمار مینہ وہ ایکٹیو ہوئے انہوں نے پولیس کو جانچ کا عدیس دیا پولیس نے جب جانچ کی تو پتا ہے کس کو بگڑا مہیش اور بھوت کو جی ہاں مہیش اور بھوت جو اسی گاؤں کی جے جے کالونی کا رہنے والا بتایا جار رہا ہے مہیش اور بھوت عمر قریب پچاس سال بتائی جا رہی ہے اس کو پولیس نے سی سی ٹی فوٹیج کے آدھار پر گرفتار کیا اس کے گھر سے گرفتار کیا اس کے پاس ایک کلاری برامت کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اسی کلاری سے اس نے مورتیاں توڑی ہیں لیکن اب آپ کارن پوچھیں گے کارن جانیں گے کارن سمجھیں گے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے پولیس نے اسے پوچھا کہ آخر تنہیں مورتیاں کیوں توڑی تو اس نے بولا کہ دلی میں گرمی بڑھ گئی ہے اور ہنومان جی بارش نہیں کر رہے ہیں تو اس نے جا کے ہنومان کی مورتی کو توڑ دیا وہاں موجود اور بھی مورتیوں کو اس نے کھنڈیت کرنے کی کوشش کی اس کے علاہ مندیر کے اندر جو اور تمام گملے بغیرہ رکھے تھے اس کو بھی اس نے نقصان پہنچایا یہ یہاں کہ ڈی سی پی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اسکرین پر کئی ساری ویب سائٹوں کی ہم نے کٹنگز نکالی ہیں ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی یہ خبر ہے کیا ڈی سی پی کو بھی فون لگانے کی کوشش کی انہوں نے فون پک نہیں کیا ورنہ ہم کول ہی ریکارڈ کر لیتے اسی ذریعہ آپ کے سامنے ایک باتشیت رکھ دیتے تو کل ملا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے مند بودھی ٹائپ کا ہے کہا جا رہا ہے کہ چار دین پہلے کا اس کا ایک ویڈیو اور سامنے آئے مہیش اور بھوت کا مہیش اور بھوت جو ہے وہ ننگا ہو کے ناچ رہا ہے مطلب ننگا ناچ رہا ہے کوئی آدمی جو دماغی طور پر ٹھیک ہوگا تو وہ تو اس طریقے کا کام کرے گا نہیں لیکن سب سے اہم چیز جو اس میں ہے ڈی سی پی کے بیان کے مطابق کہ اس نے بھگوہ ڈری سپین کے اس واردات کو انجام دیا سوچئے گا کیا اس سے کرایا گیا کہ بھئی تو جا کے کر دے رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور یہ ہندو کا جو ہے نوبراتر شروع ہو رہا ہے نیا سال شروع ہے تو جا کے کر دے صبح کو ہم لوگ آئیں گے ہنگامہ کریں گے بھوال کاٹیں گے پھر بھنپو میڈیا کے دلال چٹوکار دنگائی پترکاروں کو بھلائیں گے وہ آ کے چھکیں گے چلائیں گے اور جہادی کہہ کہہ کر پوری دیش کندرک میسیج دیں گے بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمان جو ہے ہندو کے مندیروں میں گز گز کے ان کی دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کو توڑ رہا ہے بھگوہ ڈری سپینے کی کیا ضرورتی کیا ڈی سی پی کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کیا ڈی سی پی کو اس معاملے پر پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے اگر مان لیتے ہیں کہ یہ مندبودی ہے جیسے پولیس کہہ رہی ہے جی چار دن پہلے کا بھی ویڈیو آگیا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ ریاعت برت رہے ہیں تو مندبودی ہے جی اس نے ایسے ہی کر دیا لیکن اس نے بھگوہ ڈریس کیوں پہ آنی دوسری بات اگر یہ مندبودی ہے تو رات کے اندھیر میں اس نے اس واردات کو کیوں انجام دیا یہ بھی ایک سوال کا جواب پولیس کو دینا چاہیے کیا سوچے سمجھے طریقے سے اس نے رات کو یہ سب کیا نہیں ہے اسے پتا تھا رات کو کروں گا کوئی مجھے دیکھے گا نہیں صبح کو اٹھتی لوگوں کا شک کس پہ جائے گا بھگل میں کوئی مسلم کالونی ہے اس کی طرف جائے گا اور جیسا میں نے پترکار کی زبانی آپ کے سامنے رکھا وہ خود ہی پوچھ رہا ہے ان سے کیا اگر بھگل میں مسلم رہتے ہیں کیا کتنی تعداد میں رہتے ہیں تمام طریقے کی چیزیں پوچھ رہا ہے تو کیا یہ نہ مانا جائے کہ یہ پلانٹ وے میں کیا گیا یہ الگ بات ہے کہ سی سی ٹی میں نظر آ گیا پولیس کی مجبوری بن گئی پولیس کو اس کو گرفتار کرنا پڑا برنہ اس گھٹنا کے سارے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی بہتر ہوگا پولیس یہ بات چھوڑے کہ مندبودی ہے یہ بتائے کہ بھگوٹ ریس پہن کے آخر مندیر میں رات کو جا کے مورتیاں کیوں توڑی ہے اگر اتنا ہی مندبودی تھا تو صبح کو آ کے بھی کر سکتا تھا اسی طریقے کی عرکت اسے اگر کرنی تھی پچاس سال کی عمر ہے اس کے پریبار کا پروفائل بتانا چاہیے پولیس کو اور اس کی واقعی میں مانسک جہاں جو کرائی جاری ہو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ آخر اس کی مانسک استیتی کیسی ہے یہ بھی بتائے جانا چاہیے کہ ان لوگوں کے سمپرگ میں کیا پتہ کسی بھگوہ ورگڑ کے سمپرگ میں ہو اور بھگوہ ورگڑ والوں نے اس کو کچھ کہہ دیا ہو سن دیا ہو پیسہ دے دیا ہو کہہ دیا ہو کہہ دیا ہو کہ جا کے تھوڑ پھوڑ کر دے اور اس نے کر دی تاکہ ماہول کو گرمائے جا سکے چناؤ چلی رہا ہے بنگال میں چناؤ جیتنے کے لیے حرت کنڈا اپنایا جا ہی رہا ہے یہ سب آپ کچھ جانی رہے تو بہت سارے سبال تھے جن کو لے کر میں بات کرنا چاہتا تھا ڈی سی پی سنتوسکمار مینہ سے لیکن انہوں نے فون پک نہیں کیا ہم ابھی بھی اپیل کریں گے کہ سنتوسکمار مینہ وقت دیں ہم ان سے کچھ سبال پوچھنا چاہتے ہیں بھگوہ ڈریس کیوں پہنی رات کو رات کو کیوں واردات کو انجام دیا اور چار دن پہلے ننگا ہونے کا ویڈیو پولیس کی جانکری میں بعد میں کیوں آیا اگر کوئی شخص ایسے پہلے سے ننگا ہو کے ناچ رہا تھا اور اس کا ویڈیو کوئی وائرل ہو رہا تھا جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ایسے شخص کی قلب پہلے سے کیوں کاروائی نہیں کی گئی کیا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب یہ سڑک پہ ننگا ہو کے ناچے اور پھر جا کے کسی مندر میں اپنا ننگا ناش دکھائے اور بعد میں ہندو مسلم کا بیج بودے